موسیقی اسلام علیکم جی خواتین و حضرات تو امید کرتا ہوں گے افسد دوست خیریت سے ہوں گی تو آج ہم بات کے نجاہ رہے ہیں بارٹر کھولی کے بارے میں یہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ڈاک بھی مانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جانا جاتا ہے اپنی ہرڈنگ اپلیٹیز کی وجہ سے یہ بہت ہی اچھے چروائے ہوتے ہیں ان کو بریڈ بھی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ یہ بیڑ بکریوں کو جو ہے وہ چروہ سکیں اس کے علاوہ یہ نیچرلی بہت ہی زیادہ اچھے چروائے ہوتے ہیں بیڑ بکریوں کو ان کے سیدھے رستے پر لے کے چلتے ہیں تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر بھٹکنا جائیں اپنے جو ہے وہ فلوک سے الہدہ نہ ہو جائیں اور بات کے لئے چاہے کمانڈز کی تو بہت ہی اچھی طرح یہ کمانڈز پک کرتے ہیں اور بہت ہی اچھی بریڈ ہے بارٹر کھولیز کو بیسیکلی جو بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیلی بارٹر کنٹری جو کہ سکوٹ لینڈ اور انگلیٹ کے درمیان تھی اس میں بریڈ کیا گیا تھا اور یہ جانے جاتے ہیں اپنی بہت ہی تیز نظروں کی وجہ سے اور یہ وہ جانور ہیں جن کا سٹیمنہ انرجی بہت ہی زیادہ ہے اپنے کام میں اور ان کی پریڈ ڈرائیو آبیسلی بہت ہی زیادہ ہے جو کہ ان کو ہارڈنگ میں بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے تو بارٹر کھولیز کو آج بھی جو ہے وہ ہارڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں اور مختلف جگہوں پر بارٹر کھولیز جو پائے جاتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ جو ہے کٹیگریز ہوتی ہیں ان ملک کے لحاظ سے ان میں کراس بریڈ بھی پائی جاتی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ناموں سے وہاں پہ مشہور ہے تو اس کے ساتھ آپ کو پتاتے چلیں کہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک ہائیلی ٹرینڈ بارڈر گولی جو ہے وہ ڈیفرنٹ سپورٹس میں کام کر سکتا ہے ڈیفرنٹ سکلز کے اوپر آبیڈنس سکلز کے اوپر ٹریننگ کے اوپر کام کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹریکنگ میں بہت ہی اچھا ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فلائنگ کمپٹیشن جو ہوتے ہیں فلائنگ ڈسک کے کمپٹیشن ان میں یہ اپنی بہت ہی اچھی خدمات سر انجام دے سکتا ہے جس طرح میں نے آکے ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں پائے جاتے ہیں تو اسی طرح ان کی کام کی نویت کی وجہ سے اور ان کی سکلز کی وجہ سے ان کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ کٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے نام بھی جو ہیں ان کے ساتھ ہی جڑے ہیں جیسا کہ ہائی لینڈ کالیز ویل شیپ ڈاگ نورتن شیپ ڈاگز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں ان کے سائز کے بارے میں میل کا جو سائز ہے وہ تقریباً انیس سے لے کر بائیس یعنی کہ نائنٹین سے لے کر ڈوانٹی ٹو انچز تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ویٹ کی بات کر لی جائے وہ تقریباً تھرٹی بائیب ٹو پورٹی فائی پاؤنس تک ہو سکتا ہے اور فی MIL کی اگر بات کر لی جائے تو ان کی ہائٹ جو ہے وہ ایٹین سے لے کر ٹوانٹی وان انچز تک اور ویٹ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ سکتا ہے یہ تھوڑی صنع سیز بریڈ ہے تو اس لئے ان کا پیٹ اور ہائٹ نورمل ہی ہوتی ہیں تو اگر بات کر لی جائیں ان کی پرسنلیٹی کے بارے میں تو بہت ہی اچھی کریکٹرسٹیز ہیں پرسنلیٹی بہت ہی کمال ہے اور یہ الیٹ انرجیٹنگ اور ہار ورٹنگ جو ہے وہ بریڈ ہے بہت ہی جل سیکھتے ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے ایکسپٹ کرتے ہیں وہ ڈاگ بریڈ اپنے آپ کو مصروف رکھنا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ اپنے آپ کو مصروف نہ رکھ سکیں کسی وجہ سے یا ان کو آپ ایسا انوارمنٹ نہ دے سکیں تو اس کی وجہ سے یہ انائنگ بہیور جو ہے وہ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جس میں یہ بھانگنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور زمین کی خدا ہی کر سکتے ہیں اور چیزوں کو یا کاروں کو چیز کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی برا ثابت ہو سکتا ہے تو یہ ایسی بریڈ بالکل نہیں ہے جو کہ آرام سے بیٹھ سکے یہ بہت ہی ایکٹیو بریڈ ہے اور کام کرنے اس کو جو ہے وہ بہت ہی پسند ہے بارڈر کولی کو ڈاب کرنے سے پہلے یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ بارڈر کولی کو وہ بریڈ ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ شیپ کے پیچھے بھاگ توڑ کر سکے یعنی کہ اس لیول کی یہ ایکٹیو بریڈ ہے بارڈر کولیز جو ہیں وہ بہت ہی سینسٹیو اور رسپانسیو ڈاب بریڈ ہیں اپنے ہینڈل کی طرف ہر کیو کو ہر وسل کو ہر سینل کو ایون دو کہ آپ کے آئی برو کو بھی یہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کولیکٹ کرتا ہے دنیا میں جتنے بھی ڈاب بریڈ ہیں سب کو جو ہے وہ ہیلتھ کی کوئی نہ کوئی ایشو ہوتی ہے اسی طرح بارڈر کولیز کو بھی جنرل ہیلتھ کی جو ہے وہ بہت سارے ایشوز ہیں جن میں ہپ ٹسپلیس اور الیڈجیز جو ہیں وہ کامن ہیں تو بات کے لی جائے اگر ان کی کیل روٹین کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بارڈر کولی ہائی نرڈجی ریوڈ آگ پریڈ ہے تو اسی طرح ان کو جگہ بھی اتنی چاہیے جہاں پر یہ اپنی انرڈجی کو پروپرلی ویسٹ کر سکیں یا استعمال کر سکیں اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ روٹ بہیو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس میں چیزوں کو چیز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جو کہ ان کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے میں نقصاندہ ثابت ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں کہ ان کو جو ہے ان کی پروپر جگہ جو ہے وہ مہیا کریں بات کر لیتے ہیں ان کے کلر اور گرومنگ کے بارے میں بارڈر کولی جو ہیں وہ تقریباً دو کلر ویریانٹ میں آتے ہیں جن میں ان کا سمودھ کوٹ ہوتا ہے اور ایک رف کوٹ ہوتا ہے دونوں کوٹ میں ایک انر کوٹ ہوتا ہے اور ایک آوٹر کوٹ ہوتا ہے جو کہ سوفٹ ہوتا ہے اور رف کوٹ میں جو ہے وہ ریٹی میڈیم لیندھ میں آتی ہے جہاں پہ ان کے فیدر جو ہیں وہ لیکس کے اور چیز کے درمیان ہوتے ہیں لیکن جبکہ سمودھ کوٹ جو ان کا ہوتا ہے سمودھ ویریانٹ جو ان کا ہوتا ہے اس میں ان کے پورے جسم کی اوپر بال ہوتے ہیں اور ٹیکسن اور ٹان جو ہوتا ہے وہ رف کوٹ سے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے ہارڈ برک کرنے والے اور ہمیدان میں رہنے والے کی جن کو گھر میں رکھا جا رہا ہے تو ان کی گھرومی کی ضرورت ہے آپ کو ہفتے میں ایک سے دو بار ان کو جو ہے وہ گھروم کرنا لازم ہے تو بات کے لیے جائے بچوں کے ساتھ اور دوسرے پیٹس کے ساتھ ان کا کیسا روئیہ ہے یہ بہت ہی اچھے جانور ثابت ہو سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے کمپینین سابت ہو سکتے ہیں آپ کے لیے بچوں کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ کھیل کود کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ارجلسٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا یہ کھیل کود میں ان کو چیز کرتے ہوئے نقصان نہ پہنچا دے اور اس کے لیے آپ کو یا تو ان پر دھیان رکھنا ہوگا یا ان کو اس کے لیے ٹرین کرنا ہوگا تاکہ یہ اپنی اس کل کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں بارڈر کالی کے بارے میں آپ کو کافی ساری انفرمیشن جو ہے وہ سننے دیکھنے اور جاننے کو ملی ہوگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی راہ سے ضرور اظہار کیجئے گا کہ اگلی ویڈیو کس جانور کے اوپر لائی جائے یا کس چیز کے اوپر بنای جائے تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جی اللہ حافظ